موسیقی فَاِنْ بَرْحَنَا خَارِجُنْ عَلَى الْمِلْكِ وَذُّ الْيَدِ عَلَى الشِّرَائِ مِنْ هُو ایک یہ صورت مولانا اور برحَنَا عَلَى سَبَبِ مِلْكِ اللَّهِ تَقَرَّرُ کَنِّتَاجِ وَحَلْبِ لَبَنِنْ اَوْ اتِّخَاضِ جُبْنِنْ اَوْ لِبْدِنْ اَوْ جَزِ صُوفِنْ یہ دوسری صورت مولانا فَذُّ الْيَدِ عَحَقُ یہ جزا ہے مولانا دونوں کے لئے سہری صورت فین برحَنَا صورت مثلا یہ بھئی خارج نے بینا قائم کی ملک پر بھئی میرے پاس ایک گاڑی ہے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے تو میں ہوا ذُّلْيَد وہ ہے خارج بھئی اس نے بینا قائم کی ملک پر ملک کے مطلق پر کہ اس گاڑی کا مالک میں ہوں اور میں نے بینا قائم کی کس بات پر کہ میں نے اسی خارج سے یہ گاڑی خریدی ہے خارج نے بینا کس پر قائم کی ملک مطلق پر اور صاحب قبضہ نے کس پر بینا قائم کی شراء اور شراء بھی کس سے ہے اسے خارج سے ہے تو کس کی بینا قبول کی جائے گی آگے جزا میں کیا بتلایا تھا صاحب قبضہ کیا ہے زیادہ حق دار ہے اس کی بینا قبول کی جائے گی یہ معنی ہے اگر بینا قائم کی خارج ملک پر ملک ایسی ہے جس کے ساتھ سبب بھی ذکر ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں وہ ملک جس کے ساتھ سبب ذکر ہو وہ بینا اولا ہے جی تو ملک ایک آم ملک مطلق پر بینا ہے ایک ملک موجہ پر اور وہ اولا ہے بھئی اور برہنہ علی سبب یا دو خارج ہیں ایک خارج ہے اور ایک صاحب قبضہ دونوں نے بینا قائم کی علاق سبب ملک سبب ملک پر ایسا سبب ملک لا یتقرر ہو جس میں تقرار جس میں تقرار نہیں ہوتا تو اس صورت میں فضل یدی احق ہو صاحب قبضہ کیا ہے زیادہ حق دار ہے اس کی بینا قبول کی جائے گی ایسا سبب ملک جس میں تقرار نہ ہو کن نتاج یہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں وہ اسباب ملک جن میں تقرار نہیں ہوتا کن نتاج جیسے پیدائش پر پیدائش پر ایک شخص کے پاس ایک بکری ہے دوسرے نے دعویٰ کر دیا یہ بکری میری ہے صاحب قبضہ کہتا یہ بکری میری ہے بھئی یہ نا دونوں نے قائم کی نتاج پر کس پر ایک کہتا یہ بکری میری خارج کہتا یہ بکری میری ہے گواہ کہتے ہیں بھئی گواہ بیانہ کس پر قائم کرتا ہے کہ یہ بکری میرے پاس پیدا ہوئی ہے میری ملک میں پیدا ہوئی ہے پیدائش پر بیانہ قائم کر دی اور پیدائش میں تقرار ہے نہیں بھئی ایک ہی مرتبہ بکری کی پیدائش اور صاحب قبضہ نے بھی بیانہ قائم کر دی پیدائش پر کہ یہ بکری میری ملک میں پیدا ہوئی ہے تو کس کی بیانہ قبول کی جائے گی صاحب کیونکہ جیسے وہ مصبت ہے زیادت کا یہ بھی مصبت ہے صاحب قبضہ بھی ہے تو یہاں پر قبضے کوئی وجہ سے اس کو ترجیح دے دی جائے گی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ذابطہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بھئی یہ نا کس لئے کا قائم کی جاتی ہے اس بات کے لئے کس کے لئے اس بات کے لئے اچھا نتاج اور اس کی کیا مثال ذکر کی خلب لبن دودھ کے بارے میں جھگڑا میرے پاس بھئی ایک ڈرم دودھ کا بھرا ہوا ہے ایک شخص کہتا ہے خارج دعویٰ کرتا ہے یہ دودھ میرا ہے اور صاحب قبضہ میں دعویٰ کیا کرتا ہوں یہ دودھ میرا ہے وہ بھی بیانہ قائم کرتا ہے اور میں بھی بیانہ قائم کرتا ہوں وہ بیانہ سبب ملک پر قائم کرتا ہے ایسا سبب ملک جس میں تقرار نہیں یعنی یہ دودھ میرا ہے کس چیز پر بیانہ قائم کی دودھ کے نکالنے پر یہ دودھ میری ملک میں نکالا گیا ہے یعنی میری گائے سے نکالا گیا ہے اس پر بیانہ قائم کرتا ہے اور میں بھی اسی پر کیا کرتا ہوں بیانہ قائم کرتا ہوں تو کون اولا ہے صاحبِ خبزہ اولا ہے بھئی دودھ کا نکالنا دیکھو ایک ہی مرتبہ ہے وہ جو ڈرام میں دودھ پڑا ہے وہ ایک ہی مرتبہ نکالا گیا ہے یا وہ بار بار اس کا نکالنا ہے بھئی بھئی دودھ کا نکالنا تو چھیک ہے جانور سے بار بار نکالا جائے گا لیکن ہر مرتبہ الگ دودھ ہوگا جو ایک مرتبہ نکلا ہے وہ اس میں تک ہے اس میں دو نکالنے میں تقرار میں اسی طرح بھئی اب اتخاذی جبنین یا جبنین یا اسی طرح پنیر کا بنانا بھئی یہ پنیر بھی بھئی ایک مرتبہ بنتا ہے یا بار بار وہ بنتا ہے بھئی بھئی بعض چیزوں میں تقرار آتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں تقرار نہیں زیور ہے مسئلہ ایک نے بیانہ قائم کر دی یہ زیور میرا ہے کیونکہ میں نے اس کو بنایا ہے دوسرے نے بیانہ قائم کر دی یہ زیور میرا ہے کیونکہ میں نے اس کو اب مالانہ مسئلہ اس صورت میں اب یہاں پر دیکھو یہاں سبب ملک ایسا ہے جس میں تقرار آتا ہے زیور ایک بار بنے تو کیا دوبارہ نہیں بن سکتا بھئی اس سے سونے کو دوبارہ پکلا کر کیا کر لیا جائے دوبارہ اس سے زیور بنا لیا جائے تو یہ جو اسباب ملک ذکر ہو رہے ہیں ان میں تقرار نہیں ایک مرتبہ ہے دوبارہ نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں اور پرہانہ یا دونوں نے بیانہ یعنی صاحب یاد نے بھی اور خارج نے بھی بیانہ قائم کر دی ایسے سبب ملک پر ملکیت کے ایسے سبب پر لا یا تقرر ہو جس میں تقرار نہیں آتا کنی تاجی جیسے کہ پیدائش ہے وحلبی لبنین اور دودھ کے دوہنے پر دودھ کے نکالنے پر اور اتخاذ جبنین یا پنیر کے بنانے پر اور لبدین لبد کہتے ہیں نمدہ نمدہ یہ کپڑا ہے مالا نا اون یا بالوں سے بنا ہوا خاص کپڑا ہوتا تھا بھئی خاص کپڑا ہوتا تھا اور اتخاذ جبنین اس کا آتا لبد کا آتا جبن پر ہے جبن کے بنانے پر جبن کا بنانا ہے اور اتخاذ لبدین یا کس کا نمدے کا بنانا بھئی ایسا کپڑا جس میں دوبارہ نہیں بعض کپڑے ہوتے تھے بھئی وہ بار بار بنتے تھے ان کے دھاگوں کو کھول کر کیا کر لیا جاتا تھا دوبارہ بنا لیا جاتا تھا تو اس میں تقرار نہیں ہوتا تھا یعنی یہ دوبارہ نہیں بنتا تھا جیسے آج کل کا عام کپڑا بھئی ایک مرتبہ خراب ہوا تو دوبارہ نہیں بھئی اور جزی صوفین جز کا معنی کاٹنا صوف کہتے ہیں والا نا اون کو یا اون کے کاٹنے پر بھئی یہ جیسے اون کا کاٹنا ہے یہ اون بھی بھئی ایک ہی مرتبہ کٹی جاتی ہے جانور سے سمجھ میں آیا مثلا آپ کے پاس اون پڑی ہوئی ہے یہ جانور سے ایک ہی دفعہ کٹی ہے یا بار بار کٹی ہے ایک اون کیا ہے ایک ہی مرتبہ کٹی ہے ایک ہی مرتبہ کٹی ہے اگر بینا تائم کر دی ہر ایک نے خرید پر منال آخری دوسرے سے بلا وقت ان بغیر کسی وقت کے بیان کے سانقاتا تو دونوں بینا کیا ہو جائیں گے سانقت ہو جائیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا مال کو اسی کے قبضے میں جس کے پاس وہ تھا بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی میرے پاس ایک گاڑی ہے خارج نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری اور میں نے جو صاحب قبضہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ گاڑی اس نے بیانہ قائم کر دی اس بات پر خارج نے کہ اس نے یہ گاڑی مجھ سے یعنی صاحب قبضہ سے خریدی ہے اور میں نے بیانہ قائم کر دی اس بات پر کہ میں نے یہ گاڑی اس خارج سے خرید اس نے میرے سے خریدنے پر بیانہ قائم کر دی اور میں نے اس سے خریدنے پر بیانہ قائم کر دی اور وقت نہیں ذکر کیا تاریخ کسی نے ذکر نہیں کی تو اس فورت میں صاحب قبضہ اولا ہے اسی کے پاس کیا کر دیا جائے گا چیز کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ترجیح نہیں دی جا سکتی یہ معنی ہے اگر بیانہ قائم کی دونوں نے ایک گوسرے سے خریدنے پر بلا وقت ان بغیر کسی وقت جیسا قاتا تو دونوں بیانہ ساخت ہو جائیں گے تو ریکل مالو کی یدی ممار چھوڑ دیا جائے گا مال کو اس کے قبضے میں جس کے پاس تھا دیکھیں خود بتلا رہے ہیں علامہ صدر و شریعہ کہہ رہے ہیں ایپر حنا پل واحدی من زلیدی والخاریدی علی شرائی من صاحبی ہی بیانہ قائم کر دی ہر ایک نے یعنی کہ زلید اور خاریدنے علی شرائی من صاحبی ہی خریدداری خریدنے پر من صاحبی ہی کس سے اپنے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ خصومت ہو رہی ہے اسی سے خریدنے پر ولم یذکورہ تاریخا اور دونوں نے کوئی تاریخ ذکر نہیں کی سا قاتل بیانہ تان تو دونوں بیانہ کیا ہو جائیں گے ساقت ہو جائیں گے اور مال کو چھوڑ دیا جائے گا صاحبی یذ کے قبضے میں وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یقضل الخارجی کعن نزل ید کعن نزل ید اشتراہو اولا ثم باہو من الخارجی امام محمد رحمہ اللہ فرمائے یہ تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک تھا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خارج کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا خارج نے کیا کہا تھا یہ گاڑی اس نے صاحب قبضہ سے اور صاحب قبضہ نے کیا کہا تھا میں نے خارج سے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں بیانہ ساقت اور گاڑی کس کے پاس رہنے دی جائے ذل ید کے پاس ہی رہنے دی جائے لیکن امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں خارج اولا ہے خارج کیا ہے اولا ہے تو کہتے ہیں یہ خضال الخارج خارج کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا قَأَنَّ زَلْيَدِ شْتَرَاهُ اَوَّلَن وہ فرماتے ہیں گویا کہ یوں ہے زلید نے پہلے اس کو خریدا تھا صاحبِ قبضہ نے کیا کیا تھا بھئی میں تھا صاحبِ قبضہ میں نے بھی بیانا قائم کی اور خارج نے بھی تو صورت کہتے ہیں یوں ہو گئی گویا صاحبِ قبضہ نے پہلے خریدا میں نے کسی اور سے اس گاڑی کو پہلے خرید لیا نہیں میں نے اس سے کیا کر لیا خارج سے گاڑی کو پہلے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس پر کیا کر لیا قبضہ بھی کر لیا اب قبضے کے بعد میں نے اس کو کس پر بیچ دیا خارج پر بیچ دیا کس پر بیچ دیا تو میرے خریدنے پر بیانا یہ بھی صحیح ہوئی اس نے مجھ سے خریدا یہ بیانا بھی صحیح ہوئی البتہ پہلے کس نے خریدا تھا صاحب قبضہ نے اور بعد میں کس نے خریدا خارج نے تو مالک کون ہوا کون ہوا یہ ماناکانہ ظلیت اولاں گویا کہ ظلیت نے اس کو پہلے خریدا تھا سمباہو میر خارج پھر اس کو کس کے ہاتھ بیش دیا خارج کے ہاتھ بیش دیا بھئی کیسے پتا چلا کہ صاحب قبضہ نے پہلے خریدا ہے اور خارج نے کہتے ہیں بھئی یہ قبضہ دلیل ہے صاحب قبضہ کا قبضہ کیا ہے دلیل ہے کہ اس نے پہلے خریدا اور خرید کر کیا کیا اس پر قبضے کے بعد چیز کی بے جائز ہوتی ہے قبضے سے پہلے چیز کی بے جائز ہے تو اگر اس کے لئے ہم کہیں کہ اس نے پہلے خریدا پھر قبضہ کیا اور دوسرے کے ہاتھ بیش دیا تو یہ صورت صحیح بن جاتی ہے ولہ یہ اور سو لیکن اس کا عقص نہیں کیا جا سکتا ہم یہ کہیں کہ خارج نے پہلے خریدا تھا اور پھر اس نے کس کے ہاتھ بیش دیا پھر کس نے خریدا تو بہلے خارج نے خریدا پھر صاحب قبضہ نے خریدا کہتے ہیں یہ صورت ہم نہیں کر سکتے کیوں لِأَنَّ الْبَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَائَ جُوزُ اس لیے کہ بے قبل القبض جائز ہے خارج کے لئے قبضہ ثابت ہے خارج کے لئے قبضہ ہی نہیں ثابت جب خارج کے لئے قبضہ ہی نہیں ثابت تو بعد میں اس کا بیچنا بھی ثابت ہے کیونکہ قبضہ کرے گام ابھی ہے پھر تو پھر بیچنا اس کے لئے جائز ہوتا ہے قبضہ نہیں کرتا تو بیچنا بھی جائز تو وہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پہلے خریدی ہوگی پھر قبضہ کیا ہوگا پھر بیچی ہوگی پھر اس نے کیا کر دیا اس پر قبضہ کیونکہ اس کا قبضہ تو ثابت نہیں ہے اور چیز کو خریدنے کے بعد آگے بیچنے کے لئے کیا ضروری ہے قبضہ ضروری سورت سمجھ میں آگئے بچ وَإِنْكَانَ فِيْلَاقَارِ اگرچس جائداد غیر منقولی جائداد میں ہی کیوں نہ ہو عند محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی یاد رکھو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی غیر منقولی چیز یعنی گھر باغ زمین اس قسم کی چیز جو ہے جو نقل نہیں ہوتی ایک جگہ سے جوسی جگہ اس کے اندر بھی جب انسان خریدے تو آگے بیشنے سے پہلے قبضہ ضروری ہے آگے بیشنے سے پہلے قبضہ تو ہر مبیعہ میں ضروری ہے لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی کے اندر بغیر قبضے کے بھی کیا کر سکتے ہو بیشت بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی باقی چیزوں میں حالات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے ایک چیز خریدی خرید کر ابھی آپ تک کون چیز نہیں ہے آپ پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے بیشنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیز آپ تک کون چیز نہیں پہلے کیا ہو جائے حالات ہو جائے تو دھوکہ لازم آئے گا کیا لازم آئے گا اگلے خریدار کے ذیر ساتھ دھوکہ لازم آئے گا اس لیے پہلے چیز پر قبضہ کر لو قبضہ کر لیا اب جاہو جس کو ملزیس کو بیچو لیکن جائدات کے اندر اس کی حلاقت نادر ہے وہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو جائے حالات گھر آپ نے خریدا ہے وہ کم ہی ایسا نادر ہے کہ وہ گھر گر جائے بلکہ آپ نے خرید یہ پوراں کیا کرتے ہیں آپ بغیر قبضے کی کے کیونکہ یہ حلاقت کا امکان نادر ہے جبکہ محمد روالہ فرماتے ہیں نہیں بیش ہے منخولی ہو چاہے غیر منخولی دونوں میں قبضہ ضروری ہے یہ معنی ہے کہ لیا قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے وَإِن کَانَ فِي الْآخَارِ اگر چاہے کس کے اندر ہو جائیدات کے اندر غیر منخولی جائیدات میں ہو عند محمد روالہ تعالی وَإِنَّمَا قَالَ بِلَا وَقْتٍ اور ماتن نے کیا کہا بِلَا وَقْتِ کی قید لگائے حَتَّا لَوْ أَرَّخَا اگر تھا یہاں تھا کہ اگر دونوں نے تاریخ بیان کی فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْحَدَایَتِ تو پھر اس صورت میں اس کے اندر تفصیل ہے جو ہدایہ کے اندر مذْكُور ہے فَطَالِعَهَا انشیتا پس تو اس کا مطالعہ کر لے اگر تو چاہتا ہے پڑھنے والے اگر تو چاہتا ہے تو اس کا مطالعہ کر لے اس کو ذکر نہیں کیا انہوں نے بھئی وَعَلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْحِدَایَتِ ذَكَرَ حَدِهِ الْمَسَائِلَ مِنْ غَيْرِ الظَّبْطٍ وَأَنَ جَمْعَتُهَا مِنَ الزَّخِیرَةِ مَسْبُوطَتَمْ مُجِزَتَن جی علامہ صدر و شریعہ فرما رہے ہیں دیکھا بھئی بعض مقامات پر کہتے ہیں یہاں پر میری تقریر صاحبِ ہدایہ کی تقریر سے بھی اچھی ہے صاحبِ ہدایہ اس مقام کو اچھی طرح ضبط نہیں کر سکے کہتے ہیں جان لے تو کہ اَنَّ صَاحِبَ الْحِدَایَتِ صاحبِ ہدایہ نے ذَكَرَ حَذِهِ الْمَسَائِلَ انہوں نے ان مسائل کو ذکر فرمایا ہے مِنْ غَيْرِ الزَّبْطٍ بغیر مرتب کیے بغیر وہ اچھی طرح اس کو مرتب نہیں کر سکے وَأَنَ جَمْعَتُهَا مِنَ الزَّخِیرَتِ اور میں نے جمع کیا ہے میں نے بھی جمع کیا ہے ان مسائل کو کس کتاب سے ذخیرہ کتاب سے مضبوطتن موج مضبوطتن بھئی موجزتن اس حال میں کہ یہ کیا ہیں مرتب ہیں کیا ہیں میں نے بڑی اچھی ترتیب بھی ہے موجزتن اور مختصر ہے کلامِ ایجاد کس کو کہتے ہیں بھئی کلام مختصر ہو بھئی اور مانا لفظ کھوڑے ہو مانا زیادہ ہو اس کو ایجاد کہتے ہیں بھئی تو موجز میں نے بڑے مختصر طریقے سے لفظ کھوڑے ہیں اور مانا زیادہ اچھی طریقے سے ان کو ترتیب دیا ہے تو میں نے بھی ان کو جمع کیا ہے ذخیرہ کتاب سے مضبوطتن موجزتن اس حال میں کہ یہ مرتب ہیں موجزتن اور اس حال میں کہ یہ مختصر لفظ تھوڑے لفظ ہیں بھئی فَاَقُولُ دس شعوال سے ہوں دوسرا کیا کہتا ہے میں دس رمضان سے ہوں تو کس کی تاریخ ثابق ہے دس رمضان کی تو وہ زیادہ لائق ہے وَإِلَّمْ يَقُنْ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کسی کی تاریخ ثابق نہ ہو کتنی صورتیں اس میں آگئیں اس میں تین صورتیں آگئیں پہلی صورت کیا تھی اگر تاریخ ثابق ہو وَإِلَّمْ يَقُنْ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کسی کی تاریخ ثابق نہ ہو اب تین صورتیں آگئیں کیسے پہلی صورت دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہیں کرتا تو اب بھی کسی کی تاریخ ثابق ہے دوسری صورت دونوں میں سے ایک صرف تاریخ ذکر کرتا ہے تو اب بھی کسی کی تاریخ سابق تیسری صورت دونوں تاریخ ذکر کرتے ہیں لیکن ایک ہی تاریخ ذکر کر دی اب بھی کسی کی تاریخ سابق تو دیکھو تاریخ سابق تھی وہ ایک صورت اور تاریخ سابق نہ ہو اس میں کتنی صورتیں آگئیں تین صورتیں پہلی صورت کیا دونوں تاریخ سے ذکر نہیں کرتے جب تاریخ ذکر نہیں کر دی نہیں کی تو تاریخ کسی کی ثابق ہے تاریخ نہیں ثابق دوسری صورت کیا ایک نے ذکر کی تو اب بھی دوسرے نے تو تاریخ ذکر ہی نہیں کی تو یہاں بھی ثابق اور متاخر کہنا درستہ تیسری صورت دونوں تاریخ تو ذکر کرتے ہیں لیکن تاریخ کیا ذکر کرتے ہیں تو تینوں صورتوں کا فکم بیان کرنے لگے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تاریخ ثابق نہ ہو فَإِنْكَانَ قُلْهُمْ مِنْهُمَا زَائِدٍ بس اگر ان دونوں میں سے ہر ایک ذو ید ہو یعنی دونوں کا قبضہ ہو مثلا مکان ہے دونوں کا کیا ہے اس پر قبضہ ہے فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ تو دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے دونوں کی بیانہ کیا ہے برابر ہیں یعنی نصب نصب کا خیصلہ کر دیا جائے گا کتنے صورتوں کے اندر اگر دونوں صاحبِ ید ہیں اور دونوں نے تاریخ ذکر یا ایک نے تاریخ ذکر کی یا دونوں نے ذکر کی لیکن تاریخ دونوں کی ایک ہے وَقَزَا اِنْكَانَ قُلْهُمْ مِنْهُمَا خَارِجًا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر دونوں میں سے ہر ایک خارج ہو اوپر تو تھا دونوں میں سے ہر ایک صاحبِ قبضہ ہو اب دونوں میں سے ہر ایک خارج ہے تو اسی طرح مسئلہ ہوگا فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ کس کے اندر مِلْكِ مُطْلَقِ کے دعویٰ میں یعنی جب دونوں کس کا دعویٰ کر رہے ہیں مِلْكِ مُطْلَقِ بھئی زمین ہے زہر کے پاس لیکن دو اور آدمی دعویٰ کر دیتے ہیں ایک کہتا ہے زمین کا مالک میں دوسرا کہتا ہے زمین کا مالک میں ہوں اور دونوں بیانہ قائم کر دیتے ہیں تو اگر دونوں نے تاریخ ذکر کی تو جس کی تاریخ مقدم ہے اس کے لئے کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں کے پاس اور اگر دونوں کسی کی تاریخ سابق اس میں کتنے صورتیں آگئیں تین صورتیں اول کیا دونوں تاریخ ذکر ہی یا ایک تاریخ سے رفض کرتا ہے یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کرتے ہیں تو تینوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گی دونوں برابر ہیں بھئی دونوں کیا ہیں برابر جی جی بھئی دیکھو مل کے مطلق کی بات چال رہی ہے کسی بات چال رہی ہے مل کے مطلق کا نہیں فیلمیل کے مطلقی کس کے اندر مل کے مطلق کے اندر وَحَاذَا دیکھئے وہ تین صورتیں خود بس لانے لگے ہیں وَحَاذَا اور وہ اس صورت میں اِذَا لَمْ يُعَرْرَخَا جب دونوں کیا کریں تاریخ ذکر نہ کریں اَوْ اَرَّخَا اَحَدُهُمَا یا دونوں میں سے صرف کیا کریں ایک تاریخ ذکر کریں اَوْ اَرْخَا یا دونوں تاریخ ذکر کریں وَلَمْ يَكُنْ اَحَدُهُمَا ثَابِقًا لیکن اس حال میں کہ دونوں میں سے کوئی ایک مodiaqح نہ ہو یعنی ایک ہی تاریخ ذکر کریں حَتَا انْكَانَ Тَارِخُ اَحَدِهِمًا یہاں تک کہہ کر رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کی تاریخ سابق ہوئی مثلا ایک کیا کہتے ہیں ایک کے گواہ کہتے ہیں یہ کب سے مالک ہے دس شعوہ سے دوسرے کے گواہ کیا کہتے ہیں دس رمضان سے فقد مرہ تو یہ بات گزر چکی ہے یَنَّا سَابِقَ اَحَقُوا اس صورت میں سابق کیا ہوگا زیادہ حق دار ہوگا وَقَذَا فِي الْمِلْكِ بِسَبَبِن اور اسی طرح بھئی کس کے اندر ملک بھی جب ملک کے ساتھ کیا گواہ ذکر کر دیں سبب بھی ذکر کر دیں کہ یہ ایک مالک کیوں بنا ہے اس نے خریدی ہے یا اس کو وراست میں ملی ہے یا اس کو کسی نے ہبا وغیرہ کی ہے تو اس صورت میں اس وقت بھی اسی طرح ہے اس وقت بھی مگر ایک صورت میں فرق آئے گا إِلَّا إِذَا تَلَقْ قَيَامِ وَاحِدِين ملک بھئی دو مدعی ہیں ادھر دیکھو بھئی دو مدعی ہیں اور دونوں کیا ذکر کر رہے ہیں ساتھ دونوں کے گواہ صرف ملک ذکر کر رہے ہیں یا سبب بھی ذکر کر رہے ہیں جب سبب ذکر کر رہے ہیں تو جس کی تاریخ اولا اس کو کیا دی جائے گی اس کی بھینا قبول اس کے بھرق میں فیصلہ کیا جائے گا اور اگر کسی کی تاریخ سابق نہیں تو پھر دونوں کیا ہیں برابر ہیں اس میں کتنی صورتیں آ رہے تھیں تین صورتیں پہلی صورت دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہیں کرتا یا ایک کرتا ہے یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کرتے ہیں تینوں صورتوں میں اسی طرح ہے جبکہ کیا بیان کریں ملک بھی سبب بیان کریں مگر جبکہ وہ دونوں ملک حاصل کر رہے ہوں ملک پا رہے ہوں میں واحد ہیں اس چیز کو دونوں ایک ہی شخصے پا رہے ہوں اس صورت میں وَأَرَّحَدُهُمَا فَقَتْ اور دونوں میں سے صرف ایک کیا کرتا ہے تاریخ ذکر کرتا ہے فَإِنَّهُ أَحَقُّ تو وہ زیادہ اب وہ ذاتہ لگے گا دونوں کون ہیں دونوں مثلا خارج اور دونوں کس پر بیانہ قائم کر رہے ہیں ملک بھی سبب پر اور ایک صورت میں اگر دونوں تاریخ ذکر کریں تو جس کی تاریخ مقدم وہ اولا ہے ایک ہی سے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدا زیاد دوسرا بھی کیا کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدا زیاد سے اور تاریخ ایک نے بھی دت شعوہ ذکر کی دوسرے نے بھی دت شعوہ دوسرے نے دت رمضان ذکر کی بھئی تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا جو مقدم ہے یعنی دت رمضان والے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن اب اگر آگے تین صورتیں کونسی تھی دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہ کریں یا دونوں میں سے ایک کریں یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کریں تو باقی تینوں اوپر جو صورتیں ذکر ہوئیں ان میں تو تینوں اکٹھی تھی لیکن یہاں پر وہ صورت جس میں کیا کرتا ہے ایک تاریخ ذکر کرتا ہے وہ بھی بدل جائے گا مسئلہ بھئی اوپر کیا تھا کہ اگر ایک تاریخ ذکر کرے اور دوسرا تاریخ ذکر جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تقدیم و تاخیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ہی شخص سے خریدا ہے کیا کہہ رہے ہیں ایک ہی شخص اور اس صورت میں ایک کیا کرتا ہے تاریخ ذکر کر دیتا ہے تو یہ اولہ ہو گیا کیوں کیونکہ ذابطہ کیا دکھوایا تھا شیرا کیا ہے عمر حادث ہے اور عمر الحادث یضاق الى اقرب اوقات اس کی قریب ترین وقت کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو گویا جس نے تاریخ ذکر کی اس نے اس تاریخ کو خریدا تھا اور دوسرے نے ابھی حال ہی میں خریدا ہے حالانکہ جب حال ہی میں خریدا ہے تو اب اس کو زہد سے نہیں خریدنا چاہیے اب تو اس کو کس سے خریدنا چاہیے تھا وہ جو پہلے خیال دس رمضان وہ خرید چکا ہے جب دس رمضان کو اس نے خریدی تو وہ کیا بن چکا ہے اس کا مالک بن چکا ہے تو ثانی نے فی الحاد جب خرید ہے تو اب مالک کون ہے اس کا یہ مدعی یہ ثانی اس کا مالک ہے نہ کہ وہ جس سے وہ ذکر یعنی زہد سے ذکر کا سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں بھئی کہ نہیں آئی سورت تو جب ایک سے خریدنے کا ذکر کریں تو اس سورت میں اگر ایک تاریخ ذکر کر دے گا تو وہ اولا ہے لیکن اگر دونوں ہی تاریخ ذکر نہیں کرتے یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کرتے ہیں تو اس سورت میں دونوں برابر یہ تو وہ سورت تھی جب دونوں خارج تھے اگر دونوں میں سے ایک ذلید ہو اور دوسرا کیا ہو خارج ہو فالخارج اولا فی الملک المطلقی تو خارج اولا ہے کس کے اندر ملک مطلق میں شاملا لسور المذکورتی جو شامل ہے ان سورتوں کو بھئی ان تینوں سورتوں کو شامل ہے تین کون سی سورتیں تھیں بھئی دیکھو پھر صورت سنو ایک کون ہے خارج اور ایک کون ہے صاحب قبضہ ایک کون ہے صاحب قبضہ ہے اور ایک خارج ہے ان دونوں میں مقدمہ آیا بھئی ایک اور دعویٰ کی چیز کا ہے دونوں کا جی فی الملک المطلقی کس کے اندر ملک مطلق کے اندر ہے ملک مطلق کے اندر آپ اس سورت کے اندر پہلے تو پڑا تھا اگر دونوں کیا کریں تاریخ ذکر نہ کریں یا دونوں میں سے کوئی ایک کیا کرے تاریخ ذکر کرے یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کریں تو دونوں کیا ہیں برابر ہیں لیکن اگر ایک خارج ہے اور ایک ذلید ہے تو ان تینوں سورتوں کے اندر خارج اولا ہے خارج کیا ہے اولا ہے اس لئے کہ بیانہ کس لئے آیا کرتی ہے اس بات کے لئے آتی ہے جو با خلاف ظاہر ہو اس کے لئے آیا کرتی ہے اور یہاں خلاف ظاہر کیا ہے ظاہر تو یہ ہے کہ جو صاحب قبض ہے وہ مالک ہو اور خارج کا مالک ہونا یہ کیا ہے خلاف اور بیانہ بھی کس کے لئے آیا کرتی ہے خلاف ظاہر کے لئے یہ یوں کو بیانہ آتی ہے اس بات کے لئے اور اس بات کون کر رہا ہے یہاں پر خارج اس بات کر رہا ہے کہ ملکہ میری ہے تو وہ ایک ضائع چیز کا اثبات کر رہا ہے صاحب قبضہ کہہ رہا ہے یہ چیز میری ہے یہ کوئی ضائع چیز کا اثبات نہیں کیونکہ چیز تسیلحال ہے بھی کس کے قبضے میں اسی کے قبضے میں ہے تو یہ ضائع چیز کا اثبات نہ ہوا تو بیانہ کس سے آتی ہے اثبات کے لیے آتی ہے تو ان تینوں صورتوں میں جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ ذکر نہ کریں یا ایک ذکر کریں یا دونوں ایک ہی تاریخ ذکر کریں اور ایک صاحب قبضہ ہے اور دوسرا خارج ہے کس کے بیانہ اولا ہے خارج کے یہ معنی ہے فالخارج و اولا فی الملک المطلقی تو خارج اولا ہے ملک مطلق کے اندر شاملا لسور المذکورت اس حال میں کہ یہ شامل ہے اس مذکورت تینوں صورتوں کو مگر یہ کہ جب دونوں دعویٰ کریں ملک مطلق کے ساتھ کسی فیل کا بھی اب صورت بدل جائے گی ایک ہے صاحب قبضہ ایک ہے خارج ایک کیا ہے خارج اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں ایک کہتا ہے اس چیز کا مالک میں ملک مطلق ذکر ہو رہی ہے ایک کہتا ہے اس چیز کا مالک میں دوسرا کہتا ہے اس چیز کا مالک میں لیکن ساتھ ایک فیل بھی ذکر کر دیتے ہیں مصر صاحب قبضہ کیا کہتا ہے کہ میں اس خلام کا مالک ہوں کیونکہ میں نے اس کو مدبر بنایا ہے میں نے کیا کیا ہے یہ خلام میرا ہے میں نے اس کو مدبر بنایا ہے خارج بھی کہتا ہے یہ ghلام میرا ہے میں نے اس کو کیا کیا ہے مدبر بنایا ہے تو عام والانہ آپ صاحب قبضہ اولہ ہے بری کیوں اولہ ہے کہتا ہے اس لئے کہ بیان آتی ہے اس بات کے لئے تو جیسے خارج یہاں کیا کر رہا ہے ایک عمر کا اثبات کر رہا ہے اسی طرح صاحب قبضہ بھی کیا کر رہا ہے ایک عمر کا اثبات کر رہا ہے تو اثبات کے اندر دونوں برابر ہو گئے اب ایک چیز زائد ہے یہاں پر اور وہ صاحب قبضہ کا قبضہ ہے اس کو حسن کیا ہے اس چیز پر قبضہ بھی حاصل ہے تو لہذا کیا کر دیے رہے گا اس کے حق میں سیس لکھتا یہ معنی ہے بھئی اللہ عزت دعایا مال ملک المطلق فعلان مگر یہ کہ جب دونوں دعویٰ کریں ملک المطلق کے ساتھ کسی فعل کبھی کما اذا قالا جیسے کہ کہتا ہے ان میں سے یہ میرا غلام ہے جسے میں نے آزاد کیا ہے بھئی جب غلام نے اسے آزاد کیا تو پھر جھگڑا کس پاتھ کہہ کہ یہ میرا ہے پھلا تو آزاد ہے کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ غلام بہت صغیر ہو دو مہینے کا چار مہینے کا دو سال کا ہے چھوٹا سا ہے تو فی الحال کسی کے قبضے میں ہے یا کہہ تو غلام کبیر لیکن ابھی اسے اپنے آزادی کا علم ہی نہیں تو فیل بھی اس صورت میں ابھی قبضے بھی ہی ہوگا کما اذا قالا دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے جس میں نے آزاد کیا ہے دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے یہ میرا غلام ہے میں نے اس کو کیا بنایا ہے مدبر بنایا ہے تو صاحب قبضہ کیا ہے زیادہ حق دار ہے بخلاف ما اذا قالا کل واحدن ہوا عبدی کاتب توہو بخلاف اس کے کہ اذا دونوں یہ فیل ذکر کریں ہوا عبدی کاتب توہو یہ میرا غلام ہے کہ میں نے اس کو کیا بنایا ہے مکاتب بنایا ہے فَهُمَا سَوَا انتو دونوں برابر ہیں لِأَنَّهُمَا خَارِجَانِ بھئی دونوں برابر کہتے خارج کو اولا نہیں ہونا چھئے یہ تھا ایک صاحب قبضہ ہے ایک کیا ہے خارج ہے ایک کیا کہہ رہا ہے یہ غلام میرا کیونکہ میں نے اس کو اس سے میں نے مکاتب بنایا ہے دوسرا کہتا ہے یہ غلام میرا میں نے اس سے کیا کیا ہے مکاتب تو اب آپ کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں ہالانک کے خارج کو کیا ہونا چاہیے اولا ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئی دونوں خارج ہیں اس وقت صاحب قبضہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے کہ مکاتب جب بنا دیا تو مقاتب آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے اس سے خدمت وغیرہ نہیں لی جا سکتی شورت سمجھ میں آئی تو وہ جائے گا پیسے کمائے گا اپنے آزادی کو بندبست کرے گا لہذا آپ فہے بھی قبضہ کوئی بھی نہیں ہوئی جب دونوں نے مقاتب بنانے کا کہا تو پتہ چل گیا کہ کسی ایک کبھی اس پر قبضہ نہیں فَهُمَا سَوَامُتُ دونوں برابر ہیں لِأَنَّهُمَا خَارِجَانِ اسے کہ دونوں خارج ہیں مُقَاتَبْتُهُ وَقَالَ الْآخرُ دَبَّرْتُهُ اَوْآتَقْتُهُ فَهَادَ اَوْلَا اگر دونوں میں سے ایک کہتا ہے وَعَابْدِ یہ میرا غلام ہے قَاتَبْتُهُ میں نے اسے کیا بنایا ہے مُقَاتَبْ وَقَالَ الْآخرُ دوسرا کہتا ہے یہ میرا غلام ہے دَبَّرْتُهُ میں نے اس کو کیا بنایا ہے مُدَبَّرْ اَوْآتَقْتُهُ یہ میرا غلام ہے میں نے اس کو کیا کیا ہے آزاد کیا ہے فہازا اولا تو یہ بینا اولا ہے یہ جو مدبر بنانے والی ہے اور اعتاق والی ہے یہ کیا ہے اولا ہے کیوں یہ کیوں اولا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر وہ بینا پیش کر رہا ہے غیر کے حق کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نے بینا کس پر قائم کی یہ غلام میرا ہے میں نے اس کو کیا بنایا مقاتب دوسرے نے بینا قائم کی کس پر یہ غلام میرا ہے میں نے اس کو کیا بنایا ہے مدبرک بنایا ہے یا میں نے اسے آزاد کیا ہے تو یہ تدبیر اور اعتاق والی بینا یہ اولا ہے اس سے قبول کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس بینا کے ذریعے غیر کے لیے حق کو ثابت کیا جا رہا ہے اور وہ بینا جس کے ذریعے غیر کے حق کو ثابت کیا جائے وہ اولا ہوتی ہے وہ بینا جس کے ذریعے کیا کیا جائے دیکھو غلام کے لیے آزادی ثابت ہو جائے گی یا نہیں تدبیر کی صورت میں موت کے بعد آزادی ہے اور اعتاق کی صورت میں فلحال کیا ہے تو یہ بیانہ پیش کر رہا ہے کس چیز پر جس میں غیر کا حق ثابت ہو رہا ہے اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ مسئلے جس میں ایسی بیانہ قبول کی جاتی تھی جس میں کیا کیا جاتا تھا غیر کا پڑی تھی آپ نے یا نہیں پڑی دیکھئے بھئی دو سترہ صفحہ نکالے مولانا نکال لیا بھئی فاصل ان کے آگے کیا آیا تھا صورت مسئلہ یہ تھی ادھر دیکھو بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا یہ جو تمہارے پاس غلام ہے یہ میرا ہے میرے حوالے کرو اس نے بیانہ قائم کر دی قاضی صاحب یہ غلام تو میرے پاس زہر نے امانت رکھوایا ہے بیانہ قبول کی جاتی تھی یا نہیں کی جاتی تھی بیانہ قبول ہوتی تھی اور خصومت ختم ہو جاتی تھی کیونکہ پتہ لگا کہ اس کا خصومت والا قبضہ ہی تو دیکھو یہاں پر بیانہ کس چیز پر تھی غیر کا حق ثابت ہو رہا تھا کہ یہ غلام میرے پاس میرا نہیں ہے بلکہ کس نے میرے پاس رکھوایا ہے زہر نے تو دیکھو غیر کہ وہ بیانہ جس کی ذریعے کیا ہوتا تھا غیر کا حق ثابت ہوتا تھا اس کو قبول کیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی بیانہ ہے جس کی ذریعے غلام کے لیے آزادی ثابت ہو رہی ہے تو اس کی حق کی وجہ سے اس بیانہ کو قبول کیا جائے گا کہ ہر وہ بیانہ جو اکثر ہو بیعتبار اس بات کے جس میں زیادہ اس بات ہو وہ کیا ہوتی ہے زیادہ لائق ہوتی ہے قبول کے یہ مسائل تو کس میں تھے کس دعویٰ کے اندر جو کس میں ہو خارج میں ہو اور اس قصومت میں جو خارج میں ہو اور ذلیت میں ہو کس کے بارے میں ملک مطلق کے بارے میں وَأَمَّا فِي الْمِلْكِ سَبَبًا باقی ملک بیعتبار سبب کے فَإِنْ ذَكَرَا سَبَبًا وَاحِدًا اگر دونوں نے ایک ہی سبب ذکر کیا فَإِنْ تَلَقْ قَيَامِ وَاحِدٍ اگر دونوں نے ایک ہی سے پایا ہے اس چیز کو مثلا بھئی ایک بھی کیا کہتا ہے میں نے بھئی خارج بھی کہتا ہے میں نے کس سے خریدی میں نے بھی خریدی بیانہ قائم کرتا ہے خرید پر اور ذلیت بھی کس پر بیانہ قائم کرتا ہے خرید پر لیکن اگر فَإِنْ تَلَقْ قَيَامِ وَاحِدٍ اگر کیا کر رہے ہیں ایک سے ہی وہ چیز پا رہے ہیں یعنی ایک ہی بائے دونوں ذکر کر رہے ہیں خارج بھی کہتا ہے میں نے کس سے خریدی زید سے اور ذل ید بھی کس سے کہتا ہے میں نے کس سے خریدی زید سے فَذُلْ يَدِ اَحَقُوا تو ذل ید کیا ہے زیادہ حق دار ہے کیونکہ اس کا قبضہ ہے کیونکہ دونوں سبب بھی ذکر کر رہے ہیں تو سبب اس بات کے اعتبار سے دونوں برابر ہوئے البتہ اس کا قبضہ ایک ذائی چیز ہے اس کے بارے میں فیصلہ کا دیا وَإِن تَلَقْ قَيَامِنِ اسْنَئِنِ اگر دونوں کیا کر رہے ہیں دو آدمیوں سے پا رہے ہیں فَالْخَارِجُ اَحَقُوا تو خارج کیا ہے زیادہ حق دار ہے شامیلن لسور المذکورتی یہ شامیل ہے مذکورت تینوں صورتوں کو دونوں صورتوں میں اسی طرح ہے ایک صورت کیا ذکر کی یہاں دو مسئلے ذکر کی یہ دو صورتیں ایک کون ہے ایک ہے خارج اور ایک کون ہے ذلیات اور دونوں قصے پا رہے ہیں ایک ہی شخص سے پہلی صورت اور دوسری صورت کیا ہے دونوں الگ الگ سے پا رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں پھر کتنے کتنے صورتیں آتی ہیں تین تین صورتیں کتنی پہلی صورت کون سے تھی اسی کے اندر یہ مطن میں جو آبی شرعہ میں آیا فَإِنْ تَلَقْ قَيَامِنَا خارج بھی کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدی ہے زیاد سے ذلیت بھی کیا کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدی ہے زیاد سے تو کون اولا فَذُّلْ يَدْ يَحَقُ کون اولا بتلایا زُدْ يَدْ أَوْلَى تینوں صورتوں میں ذُّلْ يَدْ أَوْلَى کون سے تین صورتیں دونوں تاریخ ذکر نہیں کرتے یا دونوں میں سے ایک تاریخ ذکر کرتا ہے یا یہ دونوں کیا کرتے ہیں ایک تاریخ تھی اگلی کیا صورت تھی وَإِنْ تَلَقْ قَيَامِ وَإِنْ تَلَقْ قَيَامِ اگر دونوں کس سے پا رہے ہیں دو آدمیوں سے فَلْخَارِ جُوْا حَقُ تو خارج کیا ہے زیادہ حقدار ہے بھئی کیسے دو سے پا رہے ہیں خارج کہہ رہا ہے میں نے زید سے خریدی اور صاحبِ قبضہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدی آمر سے خریدی تو دونوں نے الگ الگ بائی ذکر کیا تو اب چاہے مولانا دونوں کیا کریں تاریخ ذکر نہ کریں پھر بھی کون اولا خارج اولا کون اولا بھئی ایک بھی کہہ رہا ہے میں نے خریدی ہے کس سے خریدی اور آمر اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں نے کس سے خریدی آمر سے تو کون سا زیادہ اولا خارج چاہے دونوں تاریخ ذکر نہ کریں یا دونوں میں سے ایک تاریخ ذکر کریں یا دونوں ایک کی تاریخ ذکر کریں وَإِن ذَكَرَا سَبَبَئِنِ اور اگر دونوں دو الگ الگ سبب ذکر کریں ایک کیا کہتا ہے میں نے خریدی دوسرا کیا کہتا ہے مجھے بھیبہ کی گئی ہے تو پھر کہتے ہیں قوتِ سبب کو دیکھیں گے وَإِن ذَكَرَا سَبَبَئِنِ اگر دونوں نے دو سبب ذکر کیا شرائی والحبتی وغیری ذالی کا جیسے شرائی اور حبا وغیرہ ہیں تو یونظر الہ قوت سببی کس کی طرح نظر کی جائے گی قوت سبب کی طرف کمافل متنی جیسے کہ متن میں گزرا تھا کہ شراء اولا ہے کس سے حبا مال قبض سے اور اسی طرح شراء اولا ہے صدقہ مال قبض سے اور اسی طرح شراء اور مہار برابر ہیں اور رہن اولا ہے کس سے حبا سے رہن مال قبض سورت سمجھ میں آگئے بھئی وہ تھا دونوں خارج ہوں دونوں کیا ہوں خارج ہوں اور ترجی نہیں دی جائے گی کسرت گواہوں کی وجہ سے گواہوں کی کسرت کی وجہ سے کسی کی ترجیح ایک کے پاس دو گواہ ہیں دوسرے کے پاس چار ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں دس ہیں لیکن اس کی وجہ سے اب دس والے کو ترجیح نہیں دی جائے گی وَلَا يُرَجْحُ بِكَسْرَتِ شُهُودِ ترجیح نہیں دی جائے گی کسرت شہود کی وجہ سے فَإِنَّا تَرْجِحَ عِنْدَنَا بِقُوَّتِ دَلِيلِ لَا بِكَسْرَتِهِ اس لیے کہ ترجیح ہمارے نزدیک و دلیل کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے کسرت کی وجہ سے نہیں بھئی وَلَوِدَّعَا أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ نِسْفَدَارٍ وَالْآخَرُ قُلَّهَا فَرْرُبْعُ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ أَسْفُلُسُ لِلْأَوَّلِ وَالْبَاطِلِ الثَّانِ یہ مسئلہ سمجھو بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے سورت یہ ایک گھر ہے آب کے قبضے میں دو خارج نے دعویٰ کر دیا ایک خارج کہتا ہے یہ نسخ دار میرا ہے دوسرا خارج کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے سورت سمجھ میں آئی گھر کس کے قبضے میں ہے کسی اور کے قبضے میں ہے اور دو خارج دعویٰ کرتے ہیں ایک کیا کہتا ہے ایک کتنے کا مدعی نسخ گھر کا اور دوسرا پورے گھر کا تو اس سورت میں امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں دیکھئے بھئی پہلی کیا سورت تھی بھئی ایک نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے نے پورے گھر کا امام صاحب فرماتے ہیں نسخ کے مدعی کو روبہ دے دو اور کل کے مدعی کو تین روبہ دے دو کیا کرو نسخ کے مدعی کو روبہ دے دو اور کل کے مدعی کو تین روبہ ایک روبہ نکل گیا تو باقی کتنے روبہ رہ گئے وہ تین اور دوسرے کو دے دو سورت سمجھ میں آئے صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ نسخ کے مدعی کو سلس دے دو اور کل کے مدعی کو دوسرے دو امام صاحب نے کیا فرمایا نسخ کے مدعی کو اور کل کے مدعی کو تین روبہ اور صاحبین کیا فرماتے ہیں نسخ کے مدعی کو سلس اور کل کے مدعی کو دوسرے دو بھئے دیکھئے وجہ بھی ذکر کریں گے بہشہرہ کے اندر اگر دعویٰ کیا دو خارجوں میں سے کسی ایک نے نصف دار کا اور دوسرے نے دعویٰ کیا پورے گھر کا تو مدعی نصف کو کتنا مل جائے گا روبوں مل جائے گا اول کون ہے جو نصف کا مدعی ہے اس کو روبوں ملے گا یہ کس کے نظر دیکھ ہے وقال آپ صاحبین فرماتے ہیں مدعی نصف کو کیا ملے گا سلس ملے گا اول یعنی مدعی نصف جو ہے اس کو سلس ملے گا اور دونوں کے مقال کے مطابق باقی کس کو مل جائے گا سانی پہلی صورت میں کتنا روبوں نکال جئے تو باقی کتنا رہ گیا تین روبوں اور دوسری صورت میں سلس نکالا تو باقی کتنا رہ گیا دو سلس وہ دوسرے کو مل جائے گا اے عالم انہ ابا حنیفت رحمہ اللہ جی صورت وجہ یہ بھئی عباق صاحب کی دلیل یہ ہے ادھر دیکھو بھئی یہ گھر ہے مولانا ادھر دیکھو یہ گھر ہے ایک کیا کہتا ہے نصف خارج ایک خارج کہتا ہے نصف میرا دوسرا کیا کہتا ہے یہ سارا گھر میرا آپ بھئی معلوم ہوا جس نے کل کا دعویٰ کیا اس کو نصف بغیر ویسی دے دیں گے کیونکہ نصف کے اندر تو جھگڑا ہی جب وہ کل کہہ رہا ہے تو کل کے اندر کتنے نصف ہوتے ہیں کل میں کتنے نصف ہوتے ہیں دو نصف ہوتے ہیں تو ایک نصف اس کو مل جائے گا کیونکہ اس میں جھگڑا ہی نہیں اور دوسرے نصف میں ایک کیا کہہ رہا ہے میرا اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے کل والا میرا تو آپ وہ نصف ان دونوں میں نصف نصف کر دیا جائے گا وہ نصف کیا کر دیا جائے گا دونوں میں اور نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے روبو تو روبو ایک کو مل گیا اور روبا دوسرے کو مل گیا اور دوسرے کو دو روبا پہلے بھی مل چکے تھے تو اس کو کتنے مل گئے تین روبو اور نصف والے کو کتنا مل گیا سورہ سمجھ میں آئی دوبارہ سنو بھئی امام صاحب فرماتے ہیں چلیئے شرعہ میں دیکھ لیں اعلم انہ ابا حنیفت رحم اللہ اعظم ابا حنیفت رحم اللہ اعتبرہ پی حاضی المسئلہ دی انہوں نے اعتبار کیا اس مسئلہ کے اندر طریق المنازعاتی کس کا منازعہ کے طریقے کا اعتبار کیا بھئی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوا وہ یہ کہ انن نصف صالمن لمددہ کل بلا منازعاتی کہ نصف وہ صالمن کس کے لئے ہوگا نصف کس کو مل جائے گا بھئی ایک نے کیا کہا تھا یہ سارا گھار میرا اور دوسرے نے کیا کہا نصف میرا معلوم ہوا نصف کے اندر تو جھگڑا ہی نہیں تو جو نصف ہے وہ مدعی قل کو دے دیے جائے گا بلا منازعات ان بغیر بغیر کسی جھگڑے کے اس میں جھگڑا ہی نہیں تو باقی دوسرا نصف رہ گیا اور اس میں دونوں کا جھگڑا بنابری کے طریقے پر ہے پس اس کو نصف نصف کیا جائے گا اس کی تنصیف کی جائے گی پس ہو جائے گا صاحب کل کے لئے کتنا بھئی سلاسة اربعین تین ربع ہو جائیں گے ولی صاحب نصف ربع اور صاحب نصف کیلئے کتنا ہو جائے گا ایک ربع صورت سمجھ میں آگئے وہما اور صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا صاحب مدعی نصف کو کتنا دو ایک سلس اور مدعی قل کو کتنا دو دو سلس وجہ کہتے ہیں وہما اتبارت طریق العول والمزاربتی انہوں نے حول اور مزاربت والا طریقے کے طریقے کا اعتبار کیا حول اور مزاربت حول بھئی بھئی حول جو ہے نا حول یاد رکھو یہ میراس میں جا کر آپ پڑھیں گے بھئی حول حول کہتے ہیں جب ایک مخرج سے تقسیم صحیح پوری نہ ہو سکے حصے پورے پورے نہ بنتے ہوں تو اس سے اوپر والے عادت کی طرف انسان چلا جائے یہ حول کہلاتا ہے حول کسے کہتے ہیں بھئی جب ایک مخرج سے حصے پورے پورے نہ بن رہے ہوں یعنی مخرج تنگ پڑ جائے حصوں کے لئے تو اوپر والے عادت کی طرف اوپر والے عادت کی طرف چلے جائے یہ حول کہلاتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی ایک عادت سے تقسیم یوں کہ آسان لفظ میں ایک عادت سے تقسیم پوری پوری نہیں ہو سکتی تو آپ ہم کیا کریں گے مجبوراً عادت چھوٹا ہے حصے زیادہ ہیں تو آپ کیا کریں گے مجبوراً اوپر والے عادت کی طرف چلے جائیں گے مثلاً دینا دو کو ہے اور حصے تین بن رہے ہیں اور عادت ہے ہمارے پاس دو تو آپ دو میں سے تین حصے ہو سکتے ہیں دو میں سے تین حصے پورے ہیں تو اب اوپر والے عادت ہم تین کی طرف چلے جائیں گے جیسے اس مسئلے کے اندر دیکھو آئے گا دیکھو وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِحَازَا اور اس کا یہ نام رکھا گیا یعنی حول رکھا گیا اس لئے کہ مسئلے کے اندر کیا ہے ایک کل ہے اور ایک نصف ہے فَالْمَسْأَلَةُ مِنِسْنَئِنِي مسئلہ کس سے ہونا چاہیے دو سے ہونا چاہیے کس سے ہونا چاہیے دو سے وَتَعُولُوا الْا سَلَا سَتِينَ لیکن یہ اوپر چڑ جاتا ہے تین کی طرف بلند کرنا آل کا منہ ہوتا ہے بلند کرنا لیکن اس کو بلند کریں گے کس کی طرف تین کی طرف دیکھو بھئی لِعَنَّمَا فِلْمَسْأَلَةُ یہ حساب کی بات ہے حساب کب یہاں بھی دیکھو چلو کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کے اندر ایک کل ہے اور ایک نصف ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کل کے اندر کتنے نصف ہوتے ہیں دو معلوم ہوا ایک شخص کا دعوی یہ ہے کہ دو بٹا دو حصہ میرا ہے کل کتنے نصف ہیں دو تو دو میں سے کتنے کا وہ مجھداری ہے دونوں کا ہی مجھداری ہے یعنی دو بٹا دو کا وہ مجھداری ہے کہ دو میں سے دونوں حصے میرے ہیں اور ایک مجھداری ہے نصف کا یعنی ایک بٹا دو کا دو میں سے کتنے حصے میرے ایک میرا ہے تو ایک مدڑی ہوا دو بٹا دو کا اور ایک مدڑی ہوا ایک بٹا دو کا صورت سمجھ میں آگئے اچھا اب ایک کو دینے ہیں دو بٹا دو اور ایک کو دینے ہیں ایک بٹا دو یہ کتنا بن جائے گا اگر حساب آتا ہو حساب پورا کیا سمجھاؤں یہ بن جاتا ہے تین بٹا دو کیا بن گیا اب حصے نیچے دیکھو اوپر آ گیا تین نیچے کیا آیا تو دو میں سے تین ہو سکتے ہیں حصے نہیں ہو سکتے تو دو میں سے تین نہیں ہو سکتے مجبورا ہم کس طرح چلے گئے تین کر دیئے اب تین میں سے تین حصے آرام سے ہو گئے صورت سمجھ میں آئی یہ کہلاتا ہے عوض کہ دو مسئلہ تو ہونا چاہیے تھا دو سے لیکن دو سے مسئلہ نہیں ہو رہا حصے زیادہ ہو گئے اور مخرج یعنی دو کیا ہے کام پڑ گیا تو ہم حصے اوپر والے عادت کی طرف چلے گئے اور وہ کیا تھا جس سے عادت تقسیم پوری ہو تین تھا تو تین کی طرف ہم چلے گئے صورت سمجھ میں آئی یہ معنی ہے لیان نفیل مسئلہ تکولان اس لیے کہ مسئلہ کے اندر ایک کل ہے وہ نصفان اور ایک نصف ہے فل مسئلہ تو میں نصف نہیں مسئلہ کس سے تھا دو سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک کتنے کا مدعی ہے دو بٹا دو کا اور ایک کتنے کا مدعی ہے ایک بٹا دو کا تو نیچے دونوں میں کیا رہا ہے دو تو مسئلہ بھی کس سے ہونا چاہیے دو سے لیکن دو سے بنتا ہے پورا نہیں پورا نہیں بنتا تو ہم کس کی طرف چلے گئے یہ معنی ہے اور بلند کیا مسئلہ کو کس کی طرف بھئی تین کی طرف کیا گیا تو صاحب کل کے لیے کتنے حصے ہو گئے تین میں سے دو حصے اور صاحب نصف کے لیے ایک حصہ یہ کیا ہے آل ہے آل ہے آل ہے تو دونوں کے حصوں میں کمی ہو گئے دونوں کے حصوں میں کیا ہو گئے ایک کو کتنے ثلث ملے دو ثلث حالانکہ وہ کتنا چاہ رہا تھا سارا تو کمی آئی ہے نہیں اور ایک چارہ تھا نصف لیکن اس کو کتنا ملا دولو تو اس کے حصے میں بھی کیا ہو گئے کمی تو آل کے اندر سب کے حصوں میں کمی ہو جاتی ہے جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے دو ہوں چار ہوں چھے ہوں تک سب کے حصوں میں کیا ہو جاتی ہے برابری کے حد کمی ہو جاتی ہے تو یہ حول کہلاتا ہے کہ مخرج تنگ پڑ جائے تو اوپر والے عادت کی طرف چلے جاتے ہیں وَأَمَّلْ مُزَارَبَتُو مُزَارَبَت مُزَارَبَت کا معنی ہے باہمی ضرب دینا کیا دینا ضرب سے ہے ضرب باہم مفعالہ ہے یعنی دونوں ضرب دیں گے کس سے اپنے حصے سے ترکے کو ضرب دیں گے ضرب دونوں کیا کریں گے اپنے حصے سے ترکے کو ضرب دیں گے دیکھئے بھئی وَأَمَّلْ مُزَارَبَتُو مُزَارَبَت یہ ہے فَإِنَّا قُلَّ وَاحِدِينَ يَزْرِبُ بِقَدْرِ حَقِهِ ہر ایک ضرب دے گا اپنے حصے کے بقدر بھئی فَصَاحِبُ الْقُلِّ لَهُدْ سُلُسَانِ مِنَ السَّلَاسَ دِی صاحبِ قُلْ اس کے لئے کتنے سلس ہیں سلاسہ میں سے بھئی کتنے دیا ہم نے صاحبِ قُلْ کے لئے دوست کتنے کا فیصلہ ہوا بھی بھئی صاحبین کے خول کے مطابق صاحبِ قُلْ کو کتنے دیا تھے اور صاحبِ نِسَق کو ایک سلس صاحبِ قُلْ کا حصہ کتنا ہوا دو بھٹا دو بھٹا تین اور گھر کتنے ہیں ایک گھر ترقہ کتنا ہے ایک گھر تو دو بھٹا تین ضرب ایک جواب بھی آئے گا دو بھٹا تین ہی آجائے گا ایک کے ساتھ دو بھٹا تین کو ضرب دیں گے تو کیا آئے گا دو بھٹا تین ہی آئے گا بھئی ایک کے ساتھ ضرب تھی تو وہی آنا چاہیئے بھئی تو دو بھٹا تین آیا تو اس کا حصہ کتنا ہوا دو بٹا تین یعنی کل گھر کے تین حصے کرو اور دو حصے اس کو دے دو اور دوسرے کا کتنا حصہ تھا ایک بٹا ایک بٹا تین بھئی اور ایک بٹا تین کو بھی ایک سے ضرب دو بھئی کیا بن گیا ایک بٹا تین تو اس کو کتنا ملے گا تین میں سے ایک فَصَحِبُ الْقُلِّ لَهُ السُّلُسَانِ مِنَسْتَلَا سَتِ صَحِبِ الْقُلِّ جو ہے اس کے لئے دو سلس ہیں تین میں سے فَيَضْرِبُ السُّلُسَئِنِ فَيَضْرِبُ السُّلُسَئِنِ فَيَضْرِبُ السُّلُسَئِنِ فِدْدَارِ تو وہ دو سلس کو ضرب دے گا گھر کے اندر دو سلس کیا بتلایا میں نے دو بٹا بھئی دو کو نہیں گھر سے ضرب دے گا دو تو دو پورا ہے دو سلس کی بات کر رہا ہوں کیسے ہوگا دو سلس دو بٹا تین کو ضرب دے گا گھر میں فَيَضْرِبُ لَهُ السُّلُسَدْدَارِ تو اس کو گھر کے دو سلس حاصل ہوں گے سلسانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اس کو گھر کے دو سلس حاصل ہوں گے وَصَحِبُ الْنِسْفِ لَهُ السُّلُسُمْ مِنَسْتَلَا سَتِ اور صحبِ نِسْف کو کتنا ہوگا ایک سلس ہوگا سلا تین حصوں میں سے فَيَضْرِبُ السُّلُسَدْدَارِ تو وہ سلس کو ضرب دے گا کس کے اندر سلس کتنا کیا ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں ایک بٹا تین اس کو دے گا ایک کے اندر گھر کے اندر ضرب دے گا فَيَضْرِبُ السُّلُسَدْدَارِ تو کتنا حاصل ہوگا ایک بٹا تین یعنی تین سلس تیسرا حصہ داخل ہوگا لِأَنَّ ذَرْبَ الْقُسُورِ بِطَرِقِ الْإِضَافَتِ اس لیے کہ کسروں کی جو ضرب ہے یہ جو ایک بٹا بٹا جو ہے نا یہ کسر کہلاتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں کسر یعنی پورا عادت نہیں عادت کا حصہ ہے سمجھ میں آیا کسر ہے لِأَنَّ ذَرْبَ الْقُسُورِ اس لیے کہ کسر کی ضرب جو ہے کسروں کی جو ضرب ہے بِطَرِقِ الْإِضَافَتِ یہ نسبت کے طریقے پر ہوتی ہے کس طریقے پر نسبت کے طریقے پر دیکھئے کس طرح فَإِنَّهُ اِذَا ذَرَبَ السَّلَاسَ فِي السِّتَّتِ یعنی ذُرِبَ السَّلَاسُ فِي السِّتَّتِ ذُرِبَ السُلُسُ سلُس کو اگر ضرب دی جائے کس کے اندر چھے کے اندر سلس کیا تھا سلس کیسے ہوتا ہے ایک بٹا تین اگر اس کو ضرب دی جائے فِي السِّتَّتِ کس کے اندر چھے کے اندر تو کیا مانا مانا ہو سلس ستتی چھے کا تیسرا حصہ وہ ہوا اسنا وہ کتنا ہے وہ ہوا اسنا وہ دو ہیں والانا سورج سمجھ میں آئی ایک بٹا تین ذراب چھے تو تین سے چھے تقسیم ہو جاتا ہے دو باقی بچ جائے گا تو کتنا جواب آیا دو تو چھے کا سلس کتنا ہے دو بھئی دیکھا نسبت نکال لی بھئی اس کی سورج سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چھے لیوانا ہڈا فالمران فاللہ فالمی حسیخة الکلام سورج سمجھους سرگ سوز پھر